موسیقی 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 پھر جس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں کہ ڈھائی سالے کے اندر تمام چیزیں کمپلیٹ کر دی جائیں گے تمام پروجیکٹس کمپلیٹ کر دی جائیں گے دیکھیں کراچی آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں اس وقت برپور طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے کراچی کا انفرسکچر کراچی کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت قابل اتمنان نہیں ہیں اور میں دے یہ کہتے ہوئے کوئی آر محصول نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت کراچی میں خاص طور پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ جو ترقیاتی منصوبوں کی ذمہ داری کراچی ٹرانسفرومیشن کمیٹی کے اندر فیڈل گورنمنٹ نے لی تھی اس پر کام جاری ہے آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں ہم تو پوری ٹلائے کریں گے اپنا ہنڈر پرشن دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہو جائے ڈھائی سالوں میں لیکن آپ مجھ سے اگر ابھی پوچھیں گے ہوگا یا نہیں ہوگا تو میری اس میں خاموشی ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپنی جو کیا کہنا چاہیے اپنی پرفارمنس کو اپنی سپیڈ کو ہمیں ڈبل کر دینا چاہیے ہم کراچی والوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں اچھا شہداد بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی خاموشی پہ آپ کی خاموشی پہ سوال اٹھ جائیں آپ کی خاموشی کیا کہہ رہی ہے پھر دیکھیں میں اس وقت کسی بھی صورت کراچی کے عوام کو جسے ہمیں ووٹ دیا ہے کراچی کے عوام نے عمران خان پہ اعتماد کیا ہے میں کوئی ماہوسی ہی پھیلانا چاہتا مجھے امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کافی حد تک ہم منصوبے مکمل کر لیں گے جو جو ہم نے منصوبے ہیں دیکھیں نا K4 ہے KCR ہے آپ کا KCR ہے اس کے علاوہ K4 ہے جی گرین لائن ہے یہ ساری جو منصوبے یہ سارے منصوبے ہیں اس میں دیکھیں ایک چیز آتی ہے اس کو اگر بیلال اگر آپ توجہ سے سنیں نا میری بات سن گورنمنٹ کے اندر اٹھاریو تنمیل کے بعد آج دیکھیں نالوں کی سفائی کا ہو رہا ہے انکروشمنٹ نہیں کر سکے ابھی بھی لیٹ چل رہے ہیں یہ لوگ اب جا کے ان کو ہوش آیا ہے تھوڑا بہت انہوں نے کرنا شروع کیا ہے ہمارا ساتھ دینا شروع کیا ہے جو رکاوتے ہمیں کراچی میں فیض کرنی پڑ نہیں ہیں بکاوز آف سن گورنمنٹ ان کی نائلی اور کائلی کی وجہ سے وہ بھی آپ دیکھیں نا یہاں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا یہ کہ کل ہم نے بچائی کیا تو ہو جائے گا ہمیں ان سے پرمیشن لینی پڑتی ہے سو چیزوں میں ان کے ہمیں کیا کہنا چاہے ان کے تھرو جانا پڑتا ہے جو کہ اٹھاری تنمیل کے بعد ہمیں جانا چاہیے بھی ہے بلاوات صاحب نے بھی آج ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے اس پر بھی کومنٹ چاہوں گا میں آپ کا نہیں دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے بات کو تور مروں کے پیش کیا گیا ہے آپ کو بھی پتا ہے آپ ماشاءاللہ سینئے صحافی ہیں آپ کو سب پتا ہے بات کیا تھی کس طرح سے موڑی گئی اب یہ سندھ کی عوام و کلاسی کے عوام حکوم نہیں بن سکتی ہے خدا رہا اس بات کو سمجھے اور دوسرا ایک اور چیز بلاد آپ آپ سے میں ایک ریکویس کروں گا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں آپ سے یہ بات کہوں لیکن ہمیشہ رہ جاتی ہے پچھ پچھ پن پچھ پن کرو لپے ایم ایس کو دیئے گئے ہیں وہ بھی ہلسے میں کام ہو رہے ہیں آپ کسی دن آپ کسی دن وہ بھی ترکیاتی کام لوگوں کو بتائیں کہ راجشو کی عوام کو بتائیں آپ کا پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ایم ایس اور ایم پی ایس میں اپنے ایریاز میں کام کرا رہے ہیں میں آپ کو ایم ایٹو فارٹی سیونگ کا بتاؤں آپ تاب حسین صدیقی صاحب ہمارے ایم ایم اے ہیں پورے اس کے اندر تقریباً اس وقت انشاءاللہ جون سے پہلے پہلے پچھ پن کرو خرچ ہو جائیں گے اور وہ نظر بھی آ رہے ہیں شہزاد میری بات سنیے گئے تو اس کو کلکولیٹس کریں یہ بھی اربوں میں جاتے ہیں تو کراچی کے لیے تو خان صاحب نے شہزاد میری بات تھوڑی سی توقف کے ساتھ سنیے گا تھوڑا توقف فرمائیں شہزاد ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ فنڈز دیئے گئے کچھ حلقوں کے اندر لگے لیکن میرا جو سوال ہے کچھ نہیں ہے پورے کراچی میں دیئے گئے آپ اتمنہ سے سنیں کورنگی کے اندر کورنگی کے اندر ہی وہ خان صاحب نے پوری کی نہیں کورنگی کے اندر ایم ایس کو جو فنڈ دیا گیا کورنگی کے اندر ایم ایس کو فنڈ دیا گیا کہ پانی کی لائن ڈالی جائے اس کے اندر علمیہ یہ تھا کہ نون ٹیکنیکل سٹاف کو اس میں انوالف کیا گیا نون ٹیکنیکل سٹاف نے جب وہ پانی کی لائنیں ٹھیک ہے ڈال دی لیکن آج بھی ان پانی کی لائنوں کے اندر پانی نہیں ہے اب یہ آدھا ادورہ کام کیسے ہو رہا ہے دیکھیں بلال آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں یہ فنڈ کوئی ایم پی ایم اے خود خرچی کر سکتا نہ وہ کسی ٹھیکے دار کو ہائر کر سکتا ہے نہ وہ نومینیٹ کر سکتا ہے نہ ریکمینڈ کر سکتا ہے یہ پی جبلو ڈی فیڈل گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس کے طے دیا فنڈ خرچ ہو رہے ہیں وہ اخبار میں دیتے ہیں وہ اپنے طور پر ٹیکنیکل ٹیم انتی ہوتی ہے سب کچھ انتی ہوتی ہے اگر کہیں کوئی شکایت ہے تو ہمیں اس کا اگلہ کرنا چاہیے لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ میں نے اور آتاہ حسین شبکی نے ہم لوگوں نے ایک پرائیویٹ انجینئر ہائر کیا جو کہ پی جبلو ڈی کی کام کو مانیٹر کر رہا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا یہ عوام کا پیسہ ہے ٹیکس کا پیسہ ہے نہیں تو یہ کام جو کیا جا رہا ہے مانیٹر کیسے ہوگا میں نے آکے کیسے افتتہ کر دے گا اس پروجیکٹ کا نہیں لیکن الحمدللہ ہم نے بڑے بلال بھرپور طریقے سے کام کیا ہے بلال اب یقین کرے ہیں ہم نے اتنا آرگینائز طریقے سے کام کیا ہے اگر آپ کسی دن مجھے آپ میرے ساتھ میرے حلقے چلیں تو آپ کو بتا چلیں ہم نے وہاں کے لوکل لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں لوکل لوگوں کو ہم نے انوالف کیا اپنے پرائیویٹ ہم نے اپنے انجینئرز لکھے جو گورمنٹ کی جو جو شہزان آپ بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں آپ صدیقی صاحب کے حلقے کی ٹھیک ایمال نیتوں کے وہاں پر کام ہو لیکن آپ کا چودہ ایم اینے ہیں اور تیرہ حلقوں کے اندر بھی اگر آپ جا کر بات کریں سرجانی میں آپ کا ہے منگو پیر میں آپ کا ہے شام فیصل میں آپ کا ہے ان علاقوں کی حالت آپ نے دیکھی ہے اس فنڈز کو یوٹلائز کیا گیا یا نہیں کیا گیا دیکھیں میں اتنا جانتا ہوں کہ خان صاحب نے کراچی کی عوام کو ایم ایس کو جو پیسہ دیا ہے کراچی کے عوام کے لیے دیا ہے اگر ایم ایس ایم ایس بھرپور طریقے سے میں کہوں کام کر رہے ہیں اگر کہیں شکایت ہے کہیں نہیں کر پائیں گے یا کوئی بھی ایم ایم ایس اپنے کام سے کیا کہنا چاہیے کام میں کوئی کتائی کرے گا تو خان صاحب بھی اس کو نہیں بخشیں گے حلقے کی عوام بھی نہیں بخشیں گی لیکن مجھے پورا امید ہے انشاءاللہ یہ فن جون سے پہلے جب خرش ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گا بلال کراچی کے اندر آپ کو واضح چینج نظر آئے گا ایک تو بڑا پیکج ہے ایک جو ایم ایس کو پیسے دی جائے رہے ہیں اور ایک اور چیز بلال آپ کے علم میں ہوگی پچاس کرو روپے اور دیں گے یہ ایم ایس کو انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں گا اچھا پھر میں میرے علاقے میں بھی گھنٹے نظر آرے ہیں مرکل عوام تین تین چارٹر منسٹیز ہیں آپ کو بتائیں بلال میں اپوزیشن میں ہوں اس کے باوجود میں تینکیو ادا کرتا ہوں یا میرے حلقے کی عوام کا اور پھر امران خان کا کہ ہم اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی اور آفٹر ایٹین ایمینمنٹ بھی پھر بھی ہم اپنے حلقے میں کام کرارے ہیں اور عوام میں نظر آرے ہیں لیکن شہزاد یہ وہی باتیں ہو گئی یہ وہی باتیں ہو گئی میں ہمیشہ ایک شیر یہاں پر کوٹ کرتا ہوں یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لیں مجھ سے حفظہ میرا خان صاحب تو خود ایمینے فنڈز کی خلاف ہوا کرتے تھے پھر پندرہ کروڑ سے پچاس کروڑ تک کا یہ سفر کیسا لگتا ہے یہ میں اس بحث پڑھنا نہیں چاہتا مجھے تو اتنا پتا ہے کہ سند کراچی کے عوام پہ ایک سوال یہاں پر اور ہے اگر کراچی ٹرانسفورمیشن پلان کی بات کرلوں میں اور میگا پروڈجس کی بات کرلوں جو فیڈرل گاورمنٹ کے پاس ہیں کے فور کا کیا اسٹیٹ ہے سے ابھی دیکھیں کے فور جو بہت امپورنٹ منصوبہ ہے آپ کو پتا ہے وابدہ کس اوپر دو گیا ہے اور میں اس وقت آپ سے کتن کوئی غلط بیانی سے کام نہیں کروں گا کہ میں ٹی وی بیٹھ کے کچھ بھی بول دوں میں اگر آپ مجھے اگلے پروگرام میں لیں گے میں آپ کو کے فور کی پوری فیزیبلیٹی پوری چیزیں ہیں کہ کس سٹیج تک پہنچا ہے نہیں بلکل موسٹ موسٹ ویلکم آپ ہمیشہ پروگرام کا حصہ بنتے میں میں کراچی کے عوام کو کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کروں گا کیسی آر کی حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو اس کا بھی کیا اسٹیٹس ہے کیونکہ کیسی آر سپرین کورٹ نے ایک حکم دیا تھا اس کے تحت سٹارٹ ہو گئی ہے اس پر کام جاری ہے اس کے انکروشمنٹ بھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا تو یہ دائی سال یا تین سالوں کے اندر یہ کمپلیٹ ہوگا دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا دیکھیں بی آر ٹی کا آپ لوگوں نے ہمارے سے کیا کیا نہیں کیا لیکن بی آر ٹی آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی تھی اس کے بعد ہماری اقتدار میں ہوئی نا ہمیں تو انشاءاللہ یہ بھی امید ہے بلال چلیں وہ تو خیر مستقبل کی پرڈکشن آپ کر رہے ہیں وہ دیکھنے کہ عوام نے آپ کے ساتھ دینے نہیں دیکھا آپ نے گیلپ کا سروی بھی دیکھا ہوگا آپ نے پلس کا سروی بھی دیکھا ہوگا بلال وہاں ایڈیو کیڈ اینکر آپ کو پتا ہے کہ اچھا میں نے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ بھی دیکھی ہے شہزاد میں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ بھی دیکھی ہے آپ نے اس ریپورٹ میں پڑھا ہے کہ کیا ہے دیکھیں میں نے ریشو پڑھا ہے دلال آپ ریشو پڑھا ہے لیکن یہ جو ریپورٹ ہے وہ پسلی حکومتوں کی ہے یہ آپ کو سب پتا ہے اور دوسری بات یہ ایک اور ایمپورنٹ چیز آج آپ اس ویڈیو کا ذکر کریں جس ویڈیو کے اندر جو جو لوگ بھی رشوتیں لے رہے تھے جنہوں نے اپنا سینل کا ٹکٹ بیچا عملال خان نے اس وقت اپنے سارے ایمپی ایس کو برطرف کیا تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آنسٹ اور عملال خان کیا ان کو اس وقت ان کی گورمنٹ آجا کراچی پیکٹس سے مطمئن ہے کراچی ٹرانس فارمیشن پلان پر جو کام ہو رہا ہے اس سے مطمئن ہے شہزاد آپ دیکھیں میں قطن آپ سے وہ نہیں کروں گا سپیٹ تھوڑی سلو ہے اور وہ بہت سارے اس کے کیا کہتے ہیں اس کی وجوہات ہیں آجا نجیب آرون صاحب نے پھر یہ کیوں کہا شہزاد آپ بھی بڑے بے باگ انداز میں بات کرتے ہیں جو مجھے پسندے چیزیں کہ جو لوگ بیٹھ کر یہاں پر سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولتے ہیں نجیب آرون صاحب کے حوالے سے میں ایک سوال یہاں پر کوٹ کروں گا نجیب آرون صاحب نے عمران خان صاحب کے سامنے یہ کیوں کہا کہ پھر ڈھائی سال کا عرصہ کیا سر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی نجیب آرون صاحب نجیب آرون صاحب ہمارے سینئر فانڈر میمبر ہیں میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن ان کا اپنا موقف ہے میرا اپنا موقف ہے انہوں نے کراچی کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت ہے اس میں ہم ایک دوسرے پر سوالات اٹھا سکتے ہیں یہ تو کیا کراچی کے امینیز نراضے کیا خان صاحب یہ ہمارے انٹرنل معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور عمران خان صاحب تو یقین کریں انکرش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بولیں کیونکہ یہ پتواریوں کی جیلوں کی پارٹی نہیں ہے کہ آپ اپنے چیئرمن یا کسی کے ساتھ میں کچھ گول ہی نہ سکیں وہ تجاویز کو ویلکم کرتے ہیں سجیشنز کو ویلکم کرتے ہیں ایڈوائزز کو ویلکم کرتے ہیں آپ یقین کریں اگر کوئی ایم پی ای بھی بات کرے خان صاحب یہاں کراچیاتے ہیں خان صاحب اگر ابلائج کرتے فردوس شامی نطبی صاحب بھی نراز نظر آئے تھے ماضی میں آپ کو یاد ہوں گے وہ اسٹیٹمنٹ گیس کے اوپر ایس ای جی سی کے اوپر پھر اب دیکھیں نا کیا ہوا عوضہ ہی نہیں رہا دیکھیں نا 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 ایک ہے عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہوں وہ اپنی کیابنٹ کو چینج کرنے کا ان کا حق ہے وہ کوئی بھی عوضہ چینج کرنے کا حق ہے اور یہ پانچ سال ہیں نہیں تو یہ مخالفت کے بعد بیان کے بعد یہ عوضہ کیوں چینج ہوتا ہے دیکھیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا کیا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا یہاں تو وزیراعظم چینج ہو جاتے ہیں آپ عوضوں کی بات کر رہے ہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں شہزاد شہزاد میری بات سمجھیے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سب کی بات سنتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہاں اسٹیٹمنٹ کے بعد عوضہ تبدیل ہو جاتے ہیں تو میں کیا سمجھوں اس کو نہیں نہیں دیکھیں اسٹیٹمنٹ سے بہت نہیں ہوا کافی عرصے بات ہوا ہے فوراں نہیں ہوا پلیز اس کو اس سے نہ کریں ہمیں بتائیں نا سر اس وقت بھی استفادیہ تھا ریورس ہو گیا تھا معاملہ مجھے اچھی طرح یاد ہے دیکھیں یہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں خان صاحب خان صاحب جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں وہ مشاورت کے ساتھ لیتے ہیں اور وہ ان کو جمہوریت پر پورا حلی مادی شیخ صاحب کو اپوزیجن لیٹر بنانے میں مشاورت کی گئی تھی اور از اپ پرائی مینسٹر پرفارم کر رہے ہیں شہزاد شہزاد آپ بھی ماشاء اللہ سے سندھ اسمبلی کے جو ہے وہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں آپ مجھے بتائیں ایک بات بڑے honestly میں آپ سے ہی سوال کا آنسر چاہ رہا ہوں کیا حلی مادی شیخ صاحب کو اپوزیجن لیٹر بنانے کے لیے جب مشاورت کی گئی تھی تو آپ کے ایم پی ایس کی اکثریت تھی ووٹنگ تھی دیکھیں میں یہاں پر آپ کو سب یہ ہی کہوں گا کہ obviously ہمارے مختلف کیا کہتے ہیں اس کو میٹنگز ہوئی تھی اس میں آپس میں مشوری بھی لیے گئے سر مجھے گورنر آؤس کی وہ دو میٹنگز کے بارے میں بھی معلوم ہے شہزاد امران خان صاحب نے فردور شبی نکیل کو جب سیلیک کیا تھا ہم سب نے اس پر لبیک کہا تھا آج انہوں نے علیم آدل شیخ کو کہا ہے وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں ہم نے اس پر بھی لبیک کہا آئے اور یہ ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ ہم پر کوئی فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں خان صاحب کی دور اندیشی خان صاحب کے فیصلے خان صاحب کی چیزیں شہزاد مجھے میرا جواب نہیں ملا شہزاد مجھے میرا جواب نہیں ملا آپ کا جواب بالکل اچھا تھا لیکن میرا سوال یہ تھا کہ مجھے ان دو میٹنگز کے حوالے سے بھی پوری خبر ہے جو گورنر ہاؤس کے اندر ہوئیں تمام ایم پی ایس کو بلا کر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایم پی ایس کی اکثریت اس حق میں تھی اس فیصلے کے حق میں تھی دیکھیں دیکھیں یہ جمہوریت ہے یہاں پر مختلف ایم پی ایس کے مختلف رائے ہو سکتی ہیں لیکن میں آپ کو اس سے بھی یہ چیز بول دوں کہ جب بھی ہماری پارٹی کے کوئی فیصلے ہوتے ہیں وہ شاورت کے ساتھ اور بہت ہی کیا کہنے منظم انداز میں ہوتے ہیں یہ اور بات ہے کہ میڈیا اس کو کس طریقے سے کرتا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب فیضا شبیل نکوی تھے تو بھی ہم نے ان پر لبیک کا آدھا آج علیم عادل شیخ ہیں ان پر بھی ہم نے لبیک کا آئے اور آج بھی ہمیں آزادی ہے ہم اپنا موقف اپنی چیز اپنی رائے ہم اپنی پارٹی کے سامنے پیش کرتے ہیں پھر پارٹی کے چیئرمن یا جو ہمارے اور سینئر لیڈران ہیں وہ جو فیصلہ کرتے ہیں ان کا اعترام ہم کرتے ہیں اور اسی طرح ہی سلسلہ چلتا ہے چلیں شہداد بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا پی ٹی آئی کا موقف ناظر آپ نے دیکھا لیکن ایک چیز یہاں پر واضح ہو چکی ہے جو سوال میں نے کیا اس کا جواب مجھے جزوی طور پر ملا ہے مکمل جواب میں آسل کرنے میں شاید یہاں پر آپ جواب دینے میں ناکام رہے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ تھا کہ جو فیصلہ کیا گیا اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کا اس میں ایم پی اے سے جب مشاورت کی گئی گورنڈر ہاؤس میں دو میٹنگز ہوتی ہیں دونوں میٹنگز کے اندر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے ان ہاؤسز مجھے خبریں ملتی ہیں کہ ایم نیز کی اکثریت فردوس بھائی کے ساتھ تھی عرب حالیم بھائی کے ساتھ کیوں نہیں تھے کیا معاملہ تھا پھر کیسے مشاورت کی گئی یا نہیں کی گئی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ناظرین لیکن یہاں پر وفا لیں گے اس کے بعد ایک اور سٹوری ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں